کلین اینڈ گرین پاکستان مہمے لاہور کے شہری کیانوں کی شرکر پودے لگانے کے لیے جگہ کی کمی کا توڑ نکالتے ہوئے گھر کی تیسری منزل پر باہیچہ بنا لیا خوبصورت باہیچے کی سیر اور اس کے بانی سے ملاقات کرا رہی ہیں ٹو باروچ پاکستان کو سرسبز بنانے کی مہم میں زندہ دل شہریوں کی بھرپور شرکت جناپاک لاہور کے رہائشی عبدالمجید شاہد نے پودے لگانے کے لیے جگہ کی کمی کا مسئلہ سلجاتے ہوئے گھر کی تیسری منزل کو خوبصورت باہیچہ کی شکل دے دی ہے اس کو پر لینٹر ڈلوائیا اس کے بعد اس کو پر چپس لگوائی لک اور پلاسٹک لگانے کے بعد اس میں بال ڈالی گئی بال ڈالنے کے بعد اس کو گاس لگایا گیا اور گملوں میں پودوں میں سرمٹی ڈالنے کے بعد پودے لگایا گیا اور سبزیں لگایا جائے موسمی سبزیں بھی لگتی ہے ابھی بھی پالک بھی لگی ہوئی ہے میرچیں بھی لگی ہوئی ہیں ٹماٹر کے پودے بھی ہیں مولییں بھی ہیں اس کے بعد یہ پھول ہیں گہنڈا ہے جعفری ہے اس کے بعد مطلب کہ میں نے شوک پورا کیا مجھے بہت خوشی ہے میں نے گرین پاکستان میں حصہ لیا سبسیوں پھولوں اور آرائشی پودوں سے لیس اس باگیچے کے بانی کا کہنا ہے کہ باگ بانی کا شوک آپ کو ادویات سے بھی دور رکھ سکتا ہے پاکستان کے شہری عبدالمجید شاہد نے تو گرین پاکستان مہم میں وسائل کی کمی کے باوجود اپنا حصہ ڈال دیا ہے آپ بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت درکار ہوگی کیمرہ میں ناصف خان کے ساتھ روبہ عروش نیو نیوز لاہور